پچیس تیس پہ تیس ست چھاتر کیا کہتے ہیں کہ اپنی کونپی میں پیسے رکھ دیتے ہیں یا پھر ایمونسنل باتیں لکھ دیتے ہیں کہ سر میں بہت قریب ہوں میری یہ منجبوری میں اس وجہ سے پڑھنی پایا پلیج مجھے پاس کہہ دینا تو دیکھئے کیا آپ لوگ ایسا کہنے سے پاس ہو جاؤ گے دیکھئے ویڈیو کو دیکھئے بلکل لاشٹ تک کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے یہی بتانے والے ہیں کیا آپ لوگ یادی اپنی پریقشہ کونپی میں سو دو سو تین سو روپے رکھ دیتے ہو تو کیا جانچنے والے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو پاس کہہ دیں گے یا پھر ایمونسنل باتیں آپ لوگ یادی لکھ دیتے ہو کیا جانچنے والے ٹیچر آپ کی بات پر گور کر کے آپ پر دیا کر کے کیا آپ کو پاس کر دیں گے تو چلیئے سب سے پہلے ہم آپ کے لیے وہ کونپی بتاتے ہیں جن کونپیوں میں پیسے رکھے ملے اور جن کونپیوں میں ایمونسنل باتیں لکھی ہیں اور کیا کے لکھا ہے ہم آپ کے لیے وہی کونپی بتا رہے ہیں بتاتے ہیں کہ کیا وہ چھات پر پاس ہو پائے یا نہیں تو سب سے پہلے اسی کوپی کو دیکھ لیجئے اس میں دس کا نوٹ رکھا ہوگا ہے اور اس کے بعد دوسری کوپی ہے اس میں تین لوٹ سو سو کے رکھے ہو گئے ہیں یعنی تین سو روپے مقصد صرف یہی کہ ہمارے جانچنے والے جو ٹیچر ہوں گے وہ ان پیسوں کو رکھ لیں گے اور ہمیں پاس کر دیں گے اب ایو پی بورٹ کی بارمی کی پریقشہ ہمیں پہنچے گئے سوال کے جواب میں اس کونپی کو دیکھ لیجئے اس میں پوری کی پوری قویتہ ہی لکھ ڈالی چٹھے چٹھے جا سر کے پاس سر کی مرجی پھیل کریں یا پاس گروہ جی کو کونپی کھولنے سے پہلے ہمارا نوزکا پلیس سر ہماری آپ سے گجارت سے پاس کر دینا تو وہیں انگلی کانپی میں پریچھائی تھی پاپا کا ڈل دکھا کر پاس ہونے کی گجارت کر رہا ہے اور اس میں لکھا ہے سر پاس کر دینا میری ماں نہیں ہے میرے پاپا مجھے مار ڈالیں گے سوری سر تو وہیں کوئی سوال کی جواب میں دیا کی بھیگ مانگ رہا ہے گریب ہوں پر وہ دیا کرنا میں بہت ہی گریب ہوں دیا کر دینا سر جی اور اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ایسا کرنے سے پاس ہو جاؤ گے یا نہیں تو دیکھئے اس کے لئے ہم آپ کے لئے ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھا رہے ہیں جیسے دیکھ کر آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے ایک انفورمیشن ملی تھی اس میں دو سو یا تین سو روپے رکھے ہوئے تھے آنسر سیٹ میں تو پھر میں نے وہ کوپی دیکھی تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پیسے دے کر کے نمبر دے دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے جو اس نے لکھا وہ ہی ملے گا کسی نے ریکویشٹ کر لی ایک جنگر سے کہ صاحب یہ ایسا ایسی استثیتی ہماری نہیں پڑھ پائے ہیں ہمیں پاس کر دیئے ہیں اس طرح کیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی گوھر نہیں کیا جا رہا ہے تو اب تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ایسا کرنے سے پاس نہیں ہو سکتے یہ ویڈیو ہم نے انہی چھاتروں کے لئے بنایا تھا کہ جو چھاتر ایسا کرتے ہیں یا ایسے کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ہم آپ کے لئے بتا دیں کہ ایسا کرنے سے آپ لوگ کبھی پاس نہیں ہوگے آپ کو مہنت کرنا پڑے گا پڑائی کرنے پڑے گی